پاکستانی سینہ نے بلوچستان کی ناکے بندی کر دی ہے گوادر کے الگ الگ علاقوں کی ناکے بندی کی گئے ہیں مسلمان ہو بس اتنی میں خوش رہو ہم تمہیں مسلمان بنائے رکھیں گے ہم تمہارے پیٹ میں کھانا نہیں جانے دیں گے لیکن تمہیں مسلمان بنائے رکھیں گے ہم تمہارے بچوں کو جیل میں دا دیں گے لیکن ہم تمہیں مسلمان بنائے رکھیں پاکستان کی حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں اور بہت alarming situation ہے پارا چنار سے لے کر گوادر تک کے کاغ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہے کہ خون کا دریہ بہت رہا ہے پارا چنار کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو واقعی خون کے دریہ بہت گئے ہیں ایک خاتون ہے مہارنگ بلوچ کہتی ہے کہ میں بلوچوں کو ریپریزنٹ کر رہی ہوں لیکن state of Pakistan کہتی ہے کہ یہ خاتون بی ایل اے اور بی ایل ایف اور بہت ساری اور جو بلوچ militant organizations ہیں ان کا political face ہے ان کے ہاتھ میں تھی پاکستان بننے کے بعد سے ٹوٹتا گیا ہے کم ہوتا گیا ہے وہ جڑا کب ہے بھارت کے بننے کے بعد سے جو جو نیا transition ہیں یعنی republic form میں بھارت کے آنے کے بعد سے بھارت تو صرف بڑا ہے کم نہیں ہوا سکم جڑ گیا گوہ جڑ گیا بہت سے اور چیزیں جڑ گئیں یہ پاکستان میں جتنی بھی بربادی ہوئی ہے آج تک ڈیڑھ سو ارب ڈالر کے کرزے لینے کے باوجود ہی پاکستان آج بھی وہاں پہ کھڑا ہے جہاں پہ افریکن ممالک کھڑے ہوئے ہیں یہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زمین کا تنازعہ لینڈ کانفلکٹ ہے یہ تو لینڈ کانفلکٹ میں مزائل چل رہے ہیں وہاں پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر طالبان نے حملہ کر دیا ہے اس کے پیچھے ذمہ دار کون ہے یہ پاکستان آرمی کے جرنیل یہ سوا دو سو کرنلز برگیڈیر اور جرنلز کا یہ غول ہے یہ کالے کتے اور کالے سوروں کا غول ہے ہم تمہیں آرے نیتا کو جیل میں ڈال دیں گے گولی سے مروا دیں گے لیکن ہم تمہیں مسلمان بنائے رکھیں تو یہ قیمت ہے بلوچستان کے فارم میں نمشکار دوستو جہن پاکستان کی حالات خراب ہوتی جا رہی ہے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ پاک فوج نے اپنے ہی عوام پر مسائل تک چھوڑ دیا ہے لاکھوں کے بھیڑ میں پاک سرکار کے خلاف پروٹسٹ کر رہے ہیں گوادر کے لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اب تو پاک فوج بھی ان کے گھٹنوں پر آ گئی ہے بلوچستان کے لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنہ مل کے بلوچستان کا نیچرل ریسورسز مل کر لوٹ رہے ہیں اور ہم پر جلم کر رہے ہیں اب ہم چپ نہیں رہیں گے پاکستان کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ پاکستان کا دن آ گیا ہے کہ پاکستان کے چارٹ ٹکڑے اور ہو جائیں گے ایک طرف بلوچ کے لوگ اپنے رائٹس کے لیے پروٹسٹ کر رہے ہیں وہی دوسری طرف پاکستان میں تالیبان نے بھی حملہ کر دیا ہے اب پاک فوج کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ اب پاکستان کو کیسے سمبھالے کے پی کے بعد یہ بلوچستان کا سب سے بڑا پروٹسٹ ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروٹسٹ میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں پاک فوج بلوچستان نے وہی جلم کر رہی ہے جو 1971 نے بنگلہ دیش میں عورتوں کے ساتھ کیا تھا ایک ریپورٹ کے مطابق بلوچستان کی مہلائیں جو پروٹسٹ کر رہی ہیں ان کے کپڑے پاک فوج فارڈ رہی ہے اور ان پر جلم کر رہی ہے وہ دن دور نہیں جو پاکستان کا ایک اور بنگلہ دیش بن جائے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پاکستان میں کبھی کوئی چیز ہاتھ میں تھی ہی نہیں فیصل کہہ رہی ہے پاکستان کو مجھفر بھائی ہیں ساتھ پاکستان کو ساتھ میں زبردستی رکھا گیا ٹھیک ہے نا پاکستان is not a coercive thing پاکستان ایک artificial entity بنائی گئی بھارت سے توڑ کر کے بھارت کے لوگوں سے رات و رات ان کی ان کی identity چھین کے پھر ان کے جو ان کے جو ذماغ ہیں جو ان کے ذہن ہیں جو ان کی مانسکتا ہے اس کو پچھلے ستر سال سے بدلنے کی انورت پریانس کی گئی اس کے بعد لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کیونکہ تم مسلمان ہو تو تمہیں ساتھ میں رہنا تمہاری ڈیوٹی ہے تم مسلمان ہو تو باقی ساری جو تمہارے requirement ہیں ان کو پوچھ جاؤ تو پاکستان کا مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی بہت بڑی چیمت چکاتا ہے وہ چیمت ہے ساماجیک وہ چیمت ہے اس کی احتیاسک وہ چیمت ہے اس کی آرطک وہ چیمت ہے اس کی راجنیتک ہر طریقی کی قیمت چکاتا ہے یہ جو پاکستان جب بنا تو یہ تو ازمشن تھا کہ اسلام کے نام پر country بنا لیجے اور وہ بڑے آرام سے چل جائے گی سارے مسلمان ایک ہوتے ایک امہ ہے سب مسلمان آپس میں ہی ایک دوسرے کو گلے لگا کے لگتے یہ اس ازمشن پر بنایا گیا تھا اور لوگوں سے ان کی identity چھینی گئی ایسا بھی نہیں تھا کہ چلو اگر بھارت کو توڑ دیا تو جیسے تھا چلنے دیتے پاکستان بننے کے بعد سے ٹوٹتا گیا ہے کم ہوتا گیا ہے وہ جڑا کب ہے بھارت کے بننے کے بعد سے جو نیا ٹرانزیشن ہے یعنی ریپبلک فارم میں بھارت کے آنے کے بعد سے بھارت تو صرف بڑا ہے کم نہیں ہوا سکم جڑ گیا گوہ جڑ گیا بہت سے اور چیزیں جڑ گئیں پاکستان ڈر جب تک رہے گا لوگ وہاں پہ ایک رہیں گے جس دن ڈر نہیں رہا پاکستان رہے گا مگر پاکستان کا یہ فارم نہیں رہے گا چونکہ پاکستان میں سے ڈر کا سایا ہٹا دیجئے تو پاکستان کے لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ بیسکل ہندوستانی ہیں وہ بیسکل یہ بھارتی ہیں اور وہ جب جس دن اس بات کو ایک نولیج کر لیں گے اس پورے کے پورے علاقے میں اس پورے کے پورے اس حصے میں چھیتر میں آپ کو دیکھیں گا ایک پیس ایک شانتی کی بیار بہنے لگے گی شانتی یہاں پہ ایسا نہیں تھا جب الیکسینڈر سے پہلے کہا کسی نے کسی کے اوپر چڑھائی کری پاکستان کی حالات اس وقت بہت ہی خراب ہیں اور بہت alarming situation ہے پارا چنار سے لے کر گوادر تک ایک آگ لگی ہوئی ہے اور کہا جا رہے کہ خون کا دریہ بہر ہے پارا چنار کی اگر بات کریں تو وہاں پر تو واقعی خون کے دریہ بہر گئی ہیں اور اور پاکستان once again on crossroads یہ کئی بار بات کہی جاتی رہی لیکن اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے اور ٹیلیویشن سکرینز پر یہ چل رہا ہے کہ پاکستان آرمی نے اعلانے جنگ کر دیا گوادر کی بات کیا اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ یہ خبریں تھیں کہ فورسز کی طرف سے گولی چلائی گئی تھی فائر اوپن کیے گئے تھے پروٹیسٹرز پر تین سے چار ہلاکتیں ہوئیں اور اس کے بعد ایک لوگوں کا ایسا سیلاب نظر آیا ہے گوادر میں کہ جو گروپ اس وقت یہ پروٹیسٹ کر رہا ہے بلوچ یک جہتی گروپ جس کو ڈاکٹر مہرنگ بلوچ لے کر چل رہی ہے تو ان کا ایک انتہائی کامیاب جلسہ تھا یہ اور اب یہ جلسہ جلسے سے دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے تو میں نے یہ سوچا کہ خبریں تو اور بہت سی ہیں لیکن اگر یہ خبریں ہم نے آپ تک نہ پہنچائیں جیسے کہ اس وقت مینسٹریم میڈیا بلیک آؤٹ ہے تو پھر دوسرے پروگرام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کم از کم نام تو آپ لے سکتے ہیں لیکن جہاں پر نام تک بین کر دیا جائے دیکھیں نا اس سے پہلے بہت سارے لیڈرز کے الطاف حسین سے لے کر عمران خان تک کتنوں کے ہی نام آپ بین کر دیں ہوتا کیا ہے آپ کو پتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس وقت میں آپ کو جو بلوچ اس گوادر میں جو ہو رہا ہے پہلے ہم اس کے پر بات کر لیتے ہیں اور صرف گوادر نہیں گوادر پاراچنار اور اسلام آباد اسلام آباد میں حافظ نائم الحق جو جماعت اسلامی ہیں وہ دھرنا کیے بیٹھیے اور گوادر میں ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور بلوچ پروٹیسٹرز دھرنا کیے بیٹھی ہیں اور پاراچنار میں اب تک ساٹھ سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور درجنوں میزائل چلے ہیں وہاں پر کینیو امیجر یہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر زمین کا تنازعہ لینڈ کانفلکٹ ہے یہ تو لینڈ کانفلکٹ میں میزائل چل رہے ہیں وہاں پر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر طالبان نے حملہ کر دیا ہے اور وہ لوگوں کو مار رہے ہیں اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر سیکٹیرین وائلنس ہے جس کے اندر شیعوں کوئی نسل کوشی ہو رہی ہے لیکن شیعے ہی مارے گئے ہیں اور ساٹھ کے قریب چالیس پچاس ساٹھ یہ تین فگرز ہمارے سامنے آرہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے پنتالیس کوئی کہہ رہا پچاس کوئی کہہ رہا ہے ساٹھ اتنی ہلاکتیں تین سے چار دن کے اندر ہو گئی ہیں وہاں پر اور اگر یہ لینڈ کانفلکٹ بھی ہے تو میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ مجھے یہ بتائیے کہ لینڈ کانفلکٹ میں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو حکومتوں کو آثورٹیس کو کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ میزائل چل رہے ہیں اور وہاں پر طالبان آکے لوگوں کے گلے کٹنے کی چل رہی ہیں لٹا لٹا کے چھوڑیوں سے گلے کٹے جا رہے ہیں اس کی ویڈیوز چل رہی ہیں سوشل میڈیا پر یہ کیا ہو کہہ رہا ہے آگ لگی ہوئی ہے خون کے دریہ بہرے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ آپ طالبان سے دہشت گردوں سے جو کہ سب سے بڑے آپ کے دشمن آپ کہتے ہیں ان سے آپ ڈائلوگ کر سکتے ہیں ان سے آپ مذاکرات کر سکتے ہیں تو آپ بلوچوں سے ڈائلوگ نہیں کر سکتے اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا ہے کہ احسان احسان جیسے لوگوں کو ہاتھیار رکھ دو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان کو اپنے دھارے میں ملا لیا جاتا ہے قومی دھارے میں لے آیا جاتا ہے طالبان کو آپ قومی دھارے میں لانے کے لیے تیار ہیں پچھلے بیس تیس سالوں کے اندر کتنے ہی بڑے بڑے جنگجو اور جو دہشت گرد تھے ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا گیا ان کو اپنا دوبارہ سے شامل کر لیا گیا قومی دھارے میں لیکن بلوچ جو کہ جن کے ڈیمانڈ مسنگ پرسنز ہیں وہ لوگ جو اٹھائے گئے ہیں ان کے وہ جو دس سالوں سے گھروں کے لوگ گائب ہیں مرد وہ اگر ان کا مطالبہ ہے لیکن وہ ایسا تو نہیں کر رہے ہیں کہ وہ جکٹ پہن کے پھٹ رہے ہیں